بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 29 جنوری ہے اور دن ہے اتوار کا چار دن میں صورتحال یکسر بدر گئی ہے آپ نے دیکھا کہ دو روز کے اندر پہلے دو روز جو تھے جمعیرات جمعہ اس میں جس طرح سے بلڈ بات ہوا جس طرح سے ڈالر کریڈ اوپر گیا جس طرح سے تباہی آئی بربادی آئی اور ڈالر جو ہے وہ تیس روز مہنگا ہو گیا تیس سے بتیس روز مہنگا ہو گیا انٹر بینک کے اندر اور اوپن وار کیٹ میں ڈالر جو ہے وہ اس طرح دو سو بجیتر دو سو اسی پر ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا آج آج اساق ڈالر صاحب نے پینتیس پینتیس روز پیٹول اور ڈیزل بڑھا دیا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چار روز میں صورتحال یکسر تبدیل ضرور ہو گئی ہے لیکن یہ ابھی آغاز ہے ابھی تو آگے آگے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے آپ کو چند روز پہلے کی ایک ویڈیو جات ہوگی اس میں میں نے بہت ساری چیزیں یہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ کیا کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس حکومت کی اور اس کے مطلقہ لوگوں کی ڈھٹائی بے شرمی دیکھیں کہ آج ہی اوگرہ کا صبح اخباروں میں یہ بوقف چھپا اور کل سے اوگرہ ٹی بی چینلز پر یہ بیان چلوا رہا تھا کہ جناب کوئی پٹرول کی شارٹیج نہیں ہے کوئی ڈیزل کی کلت نہیں ہے نہ ہی ہم قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں حالانکہ لمبی لمبی کتاریں تھیں پورے پاکستان میں لوگ پٹرول پمپوں کے باہر راش تھا اور پٹرول پمپ جو ہیں وہ پٹرول دینی رہے تھے ظاہر ہے جب آپ نے پہلے ہوں بتا دیا پٹرول پمپس کو نہ کہ ہم پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں تو کون دے گا پاگل ہیں بہکوف ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کیونکہ احساس تو ہمارے اندر ہے نہیں ہمارے اندر احساس تو ہے نہیں اور کہ ہم احساس کریں کہ ٹھیک ہے یار اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے اور پٹرول اور ڈیزل بھروا لوں اور ٹھیک ہے اگر کوئی اور بھروانا چاہتا ہے جائے جس کو ضرورت ہے دوسرا ایک اور چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ تو اب چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے اور یہ میں بار بار اس کا ذکر کروں گا یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے حکومت کی اور دیگر لوگوں کے کونفیڈنس کی جس وجہ سے وہ تباہی کرتے آ رہے ہیں بربادی کرتے آ رہے ہیں ملک کے ساتھ کھلوار کرتے آ رہے ہیں ملک کمزور کرتے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں وہ کونفیڈنس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نہیں نکلتے تیس کروڑ سے زیادہ ہماری عبادی ہے اور پٹرول کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھائی ہیں اس کے بعد تیس ہزار لوگ بھی نہیں نکلے یعنی ہر کروڑ میں سے جو ہے وہ نینانوے لاکھ نینانوے ہزار لوگ نہ نکلے ہر کروڑ میں سے صرف ایک ہزار لوگ نکل آتے تو تیس کروڑ میں سے تیس ہزار ہی نکل آتے وہ بھی نہیں نکلے تو جب حکومت کو یہ بات پتا ہے پاکستان کی ہیداروں کو یہ بات پتا ہے کہ یہ پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لیتے ہیں لیکن یہ سڑک پہ نہیں نکلتے تو اس لیے ان کے کونفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملک کے ساتھ کھلوار جاری ہے ملک کے ساتھ کھیل جاری ہے ملک کی بنیادوں کو ہلانے کا کام جاری ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو ضرور ہے پاکستان کے لوگوں کو ضرور ہے لیکن ان فیصلوں میں شریک جتنے لوگ ہیں ان کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہے کیونکہ ان کو پٹرول بھی مفت ملے گا چاہیے یہ آپ کے اور میرے لیے دو سو باسٹر روپے فی لیٹر ہوئے ہیں ہم ایک تو اپنا پٹرول اور ڈیزل کے پیسے دیں گے دوسرا ہم بہت ساری چیزوں پر ٹیکس دیں گے وہ اس بات کا دیں گے کہ ان کا پٹرول اور ڈیزل مفت ہو ان کو مفت ملے پٹرول اور ڈیزل آپ اور میں بہت ساری مہنگی چیزیں اس لیے خرید دیں گے تاکہ ہم ٹیکس دیں اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو ان کا گھر چلے ان کے گھر چلیں ان کی رہائش گائیں چلیں ان کے کچن چلیں ان کے گھر چلیں اور وہ باہر اساس و جدادیں بنا سکیں پھر بعد میں بچوں کو شفٹ کر سکیں کوئی سیاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں کو باہر منتقل کر سکیں یہ آپ اور میں اس بات کا بھی ٹیکس دیتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ کھیلوار کرتے ہیں ان کے گھر آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے کھیلوار کر کے اور ہمارے مستقبل کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے کونفیڈنس کے صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے عوام کا یہاں پر بے حص ہونا اور یہاں پہ غیرت کی کمی ہونا اور جرت کی کمی ہونا بہادری کی کمی ہونا کتنے لوگیں جو بات کرتے ہیں ہر بندہ یہاں پہ ڈرہ ہوئے ہر بندہ اور ابھی تو یہ خوف کی فضاء آگے بڑھے گی مزید گرفتاریاں ہوں گی اور وہ جو ایک پوری نظم ہے جس میں وہ ہے کہ اس کا ایک جملہ مجھے آج کل جو پوچھتا ہے نا کیا حالات ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں تو میں وہی کہتا ہوں کہ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا اتنی گھٹن آگے ہونے جاری ہے کہ سانس لینا محال ہو جائے گا اتنے حالات خراب ہیں اس لیے خوف زد ہیں لوگ کوئی بات نہیں کرتا عام لوگ بات کرتے ہیں جو میٹر کرنے والے لوگ ہیں جن کی بات کا ایک ایک امپیکٹ ہے وہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ خوف زد ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں اٹھا لیے جائیں گے ننگے ہو جائیں گے کرنٹ لگے گا بس یہ خوف ہے تو اس خوف سے بہت سے لوگ بات نہیں کر رہے ہیں جرہت ہی نہیں رہی بات کر رہے گی تو آپ دیکھیں ایک دن میں 35-35 ربائے پٹرول اور ڈیزل اور تین دن پہلے بڑھا دیا گیا سستہ پٹرول اور ڈیزل خرید کے مہنگا بیچا جا رہا ہے یہ کر رہے ہیں یہ حالانکہ جب سستہ ہوتا ہے تو ہماری حکومتیں ایک ماہ بعد جا کے ریلیف دیتی ہیں کہ جار اس مہینے کا تو ہم نے پہلے سے خریدہ ہوا تھا اگر آپ نے اس مہینے کا پہلے سے خریدہ ہوا تھا تو آپ نے آج کیوں یہ قیمتیں بڑھائی ہیں اور گرہ نے کیوں یہ کہا تھا کہ ہم قیمتیں نہیں بڑھانے جا رہے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں ہر چیز میں نے آپ کو کہا ہے کہ آج سے ہر چیز مہنگی ہوگی آپ کے ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جائے گی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی تو ہر چیز آپ کی ٹرانسپورٹیشن میں آتی ہے آپ کی سبزیاں پھل ہر چیز آپ کی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے پٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے جو ہے وہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور ابھی میں کہہ رہا ہوں ابھی تو آغاز ہے ابھی تو بہت آگے جانا ہے اور میری دعا ہے اللہ کرے یہ حکومت سب سٹیک ہولڈرز کی مدد سے ان کی یقین دھیانی سے ان کی سپورٹ سے پٹرول چار سو روپے اور ڈیزل بھی چار سو روپے لیٹر کرے تاکہ اس قوم کو پتا چلے کہ بے حصی کی اور غیرت کی کمی کی قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے چار چار سو روپے لیٹر ہی ہونے چاہیے آٹا ناپید ہونا چاہیے اور شاید جب بہت بوک بڑے جب اتری بوک بڑ جائے کہ ان کے پاس کھانے کا بلکل کچھ نہ بچے پھر شاید اتنی غیرت آ جائے جورت آ جائے گے باہر نکلیں ورنہ کوئی غیرت نہیں ہے کوئی جورت نہیں ہے ٹھنڈ پر گئے میں بس جوتے مارنوں والوں کی تعداد وہ کہتے ہیں زیادہ کر دو جوتے مارتروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ دیکھیں قوم کے حالات دیکھیں ہمارے اشرافیہ کی صورتحال دیکھیں ہماری اشرافیہ کل کیا کر رہی تھی سارے چینلوں کو کروڑوں روپے دے کے مریم نواز کو دکھانا ہے سارے اور جو چینل نہیں مان رہے تھے ان کی بازو مروڑی گئی جورت نہیں تھی چینلوں کی کہ وہ مریم کو نہ دکھاتے اچھا مجھے بتائیں کل مریم کو دکھانے سے کیا نون لی کا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے کیا نون لی کا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے کیا لوگوں کے دلوں میں نون لی کی محبت بیدا ہوئی ہے آج لوگوں کے اندر نفرت اور بڑھ گئی ہے کہ کل محترمہ کھڑیوں کے کہہ رہی تھی کہ انکل عساق دار خوش ربری دینے والے ہیں یہ خوش ربری تھی جو آئی دیا انہوں نے جو پٹرول اور ڈیزل انہوں نے مہنگا کر دیا اور پھر یہی محترمہ جو کہتے تھے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے اور اس کا کوئی پتہ ہے چھے روپے پٹرول بڑھا تھا آج پینتیس روپے بڑھ گیا ہے اور آپ مہاری نے محشت کا سنیں آپ چاہے وہ سن لیں شوکترین کو سن لیں یا چلے شوکترین کا تو آپ کہیں گے کہ وہ پٹی آئی سے ہیں جو انڈیپینڈنٹ مہاری نے محشت ہے یا شبر زیدی صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ جس کا گھر کا خرچہ عمران خان کے آخری مہینے میں جب عمران خان کو نکالا گیا ریجیم چینج کی گئی عمران خان کے آخری مہینے میں جس کے گھر کا خرچہ تیس ہزار تھا اس کے گھر کا خرچہ تین دن پہلے تک پچاس ہزار پہ ہو گیا تھا اور اب یہ جو قیمتیں بڑھا گئی ہیں اب اس کے گھر کا خرچہ ستر ہزار ہو جائے گا چالیس ہزار رپے اس شخص کا گھر کا خرچہ بڑا ہے جس کا خرچہ پہلے تیس ہزار تھا وہ ستر ہزار تک چلا گیا لیکن فرق نہیں پڑتا یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے جو ہماری اہم شخصیات ہیں جہاں ہمارے جتنے بیروکریٹس ہیں جو ہماری اشرافیہ جو ہماری الیٹ ہے ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں پرائیویٹ سکولوں میں اسی لئے سرکاری سکولوں کو کوئی بہتر نہیں کرتا ہمارے اشرافیہ کی جتنے لوگ ہیں وہ علاج اپنا جا کے پرائیویٹ ہسپیتالوں میں کراتے ہیں اسی لئے سرکاری ہسپیتالوں میں جو ہے وہ اس کی بہتری نہیں آتی ہونا یہ چاہیے قانون بننا چاہیے پاکستان میں جتنے ہمارے جج ہیں جتنے ہمارے جرنیل ہیں جتنے ہماری پولیٹیشنز ہیں جتنے ہمارے حکمران ہیں جتنے ہمارے وزیر ہیں ان کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے ان کے گھر میں اگر خدا خاصتہ کو بیمار ہوگا تو اس کا علاج سرکاری ہسپیتالوں کے اندر ہوگا یہ ہونا چاہیے یہ آپ کر کے دیکھ لیں آپ دیکھیں پھر کیا صورتحال ہوگی جیسے ہی آپ کریں گے اس کے بعد ہسپیتال بھی آپ کے بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے سکول بھی بہتر ہو جائیں گے جب پتہ ہوگا کہ ہمارے بچوں نے نہیں سکولوں میں جانا ہے ہمارے بچوں نے نہیں ہسپیتالوں میں جانا ہے مسئلہ یہ ہے ہماری اشرافیہ کے گھر جس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں وہ عوام سرکاری ہسپیتالوں میں جاتی ہے ان کے بچے سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں مشکلات ان کے لیے ہیں گیس ان کی مہنگی ہوگی بجلی ان کی مہنگی ہونے جاری ہے ابھی تو بجلی اور گیس مہنگی ہونے کا انتظار کریں وہ بھی مہنگی ہونے جاری ہے اور انشاءاللہ یہ حکومت کرے گی یہ جولائی سے آپ سے پیسے پچھلی جولائی سے پیسے وہ حصول کرے گی انشاءاللہ گھر بیچ کے لوگوں کو گردے بیچ کے گزارہ کرنا پڑے گا لیکن باہر نہیں نکلنا آپ نے کیونکہ باہر اس وقت بھی میں جب بات کر رہا ہوں بارش ہو رہی ہے بلکل تھنڈ میں آپ نے نہیں نکلنا نزلہ ہو جائے گا زکام ہو جائے گا بخار ہو جائے گا باہر نہیں نکلنا ہاں زیادہ تانگوں خودکشی کر لی نہیں ہے پنکھیں آگر باندھیں گرمیوں ہیں نہیں سردیاں ہیں پنکھیں باندھیں ان کے ساتھ لٹک ایک ایک اچھی مضبوط سی رسی لے کے لٹک جانے بچنے کے چانس ستاکے نہ ہو خودکشی آپ نے کر لی نہیں ہے اگر آپ کو مشکلات ہوں باہر نہیں نکلنا بارش ہو رہی ہے نزلہ زکام ہو جائے گا مشکلات بخار ہو جائے گا دو چار پانچ گولیاں کھانی پڑے جائیں گی سو ڈیٹھ سو بے گی یہ بڑا مشکل کام ہے باہر نکلنا باہر نہیں نکلنا آپ نے پنکھیں یہ اوپر دیکھیں ہر کوئی یہ ویڈیو سنتے ہوئے جن کے گھروں میں پنکھیں اوپر دیکھ لیں یہ پنکھیں لگیوں میں اس کے ساتھ آپ نے لٹک جانے ہیں جب آپ کو لگے کہ حالات اب مزید وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے یہ حکومت اس لیے یہ حکومت اس لیے عوام کو عوام کی چیخیں نکلوا رہی ہے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے مہنگائی کر رہی ہے کیونکہ اس حکومت کو پتا ہے کہ انہوں نے عوام کی مدد سے تو آنے ہی نہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آنے ہیں یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھیں گے عوام کو یہ خوش نہیں رکھیں گے کتن یہ عوام کو خوش نہیں کریں گے عوام کے مشکلات کم نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عوام کے ووٹ سے تو یہ آج نہیں سکتے اگر ان کو تھوڑا سا بھی ہوتا کہ عوام کے ووٹ سے ہم آس سکتے ہیں تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہوتے یہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہے ہوتے اور پھر دیکھیں خرچے بہت بڑھ گئے ہیں مریم نواز صاحبہ وہاں سے سرجری کروا کیا ہی ہیں پھر ان کے استقبال کو پر اتنا خرچہ ہوا ہے چینلوں کو جو کہا ہے کہ ان کو دکھاؤ ان کو کروڑوں روپے کے اشتیار دیا ہیں پچھلے گیارہ ماہ میں عمران خان کے خلاف مہم چلانے کے لیے اربوں روپے کے اشتیارات دیا ہیں پھر میان صاحب کو واپس آنا ہے میان صاحب کو واپس آنے کے لیے یہاں پر ججز کو خرید رہا ہے آپ دیکھیں گے اور ہمارے ججز اتنے زبردست طریقے سے میان صاحب کو ویلکم کہیں گے آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے وہ کیونکہ ظاہر ہے ایک جج جس کو سال میں اگر اس کی تنخواہ میں سے خرچے نکال کے اور اس کو پورے سال میں اگر اس کی بچت پچیس لاکہ وٹ نہیں جانی تنخواہ میں سے خرچے سارے نکال کے اگر اس کو سال میں پچیس لاکہ بچنا ہے اور اس کو اس کی پوری کریئر میں اس کے پورے بیس سال اگر وہ جج رہتا ہے اور پچیس لاکھ اس کو سالانہ بچتا ہے تو اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو بیس سال میں اس کو پانچ گلور پر اکٹھے کر لے گا لیکن شریف خاندان اگر ایک ساتھ پانچ عرب دے دے یعنی چار سو پچانوے کروڑ زیادہ تو غیرت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا عوام کی حمایت یا عوام کے اندر اپنی اچھی ساکھ زیادہ ضروری ہے یا چار سو پچانوے کروڑ زیادہ ضروری ہے چار سو پچانوے کروڑ زیادہ ضروری ہے کیونکہ کرنا تو پڑے گا یا کوئی ننگی ویڈیو وہ دکھا دیں گے یا وہ آڈیو کو سنا دیں گے یا کوئی پیسے لینے کے کوئی ثبوت دکھا دیں گے یا کچھ نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے تمہارا بچہ فلانسکول میں جاتا ہے تمہاری بچی فلانسکول میں جاتی ہے تو سوچ لو پھر ان کا کیا کرنا ہے تو کوئی نہیں ہو جائے گا لیکن پھر ہوگا یہ کہ میاں صاحب کو بلکل زمانت دی جائے گی میاں صاحب آئیں گے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آئیں گے اور ہمارے موں پہ تماشا ماریں گے پوری قوم کی کہ یہ لو یہ تم پوری قوم کی اوقات ہے تم کہتے تھے کہ ہم ووٹ تمہارے خلاف دیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے جو تمہاری کیا اوقات ہے تمہارے ووٹ کی جو ڈالو میرے اخلاف ووٹ جب ڈبا کھولے گا شیر نکلے گا کیوں شیر ڈبے کھولے والے جو ہیں ان کو حکم ہوگا کہ شیر ہی نکالنا ہے ہر ڈبے میں سے اور اور کچھ نہیں ہوگا ہلکوں سے ووٹ جب ہو کے آ جائیں گے وہاں سے بھی شیر ہاتھ جائے گا لیکن پھر بھی نہیں ہارے گا یہاں پہ منشی بیٹھیں منشی یہاں پہ بیٹھ کے چیزوں کو منشی کو پتا ہوتا ہے کہ چیز کیسی کہاں کرنی کیسے وہ منشی سارے چیز میں نہیں کر دیں گے یہاں سے شیر جی جائے گا تو بات یہ ہے کہ جب امنان خان کے دور میں ایک سو پچیس سے ایک سو تیس ڈالر فی بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پریسز تھی تو اس وقت پٹرول اور ڈیزل میں لیا تھا ڈیر سو رپے لیٹر اور آج پچاسی سے نوے ڈالر فی بیرل ہے اور ستہ ڈالر تا گیا اور آج پٹرول دو سو پچاس رپے اور ڈیزل جو ہے وہ دو سو باسٹر رپے اور گیس بھی مہنگ ہونے جاری ہے بجلی بھی مہنگ ہونے جاری ہے ٹراسپورٹیکشن مہنگ ہونے جاری ہے سکولوں کی فیسے بڑھنے جاری ہے ہر چیز مہنگ ہوجائے گی لیکن آخر میں یہ پیغام میں اگلے ڈیر باب میں ایک ہزار بار دوں گا چھے بار دے چکا ہوں ساتھویں بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پرشان ہی ہونا پنکھے بند ہیں اور سردی ہیں پنکھوں کا استعمال اچھے طریقے سے کریں باہر آپ نے نہیں نکلنا مجھے اپنی دعومیں یاد رکھیں اللہ حافظ